اسلام علیکم نائن کلاس آج ہم ایکسرسائز 8.2 کا کسچن نمبر 5 کریں گے کسچن نمبر 5 دیکھیں سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس اگر x ایکس ایکوالس ٹو 0 3 & 5 اور y ایکوالس ٹو 2 4 & 8 ہو تو x cross y میں چار سنائی روابت لکھی ہیں مینز کہ اس نے بائنری ریلیشن ہم نے نکالنا ہے x cross y کا اور then ہم نے چار ریلیشن چار سنائی روابت لکھنا ہے 4 ریلیشن سیلیٹ کر لینا ہے ڈومین اور رینجز میں فائند آٹ کرنے کے لیے نہیں کہا ہوا x cross y آپ کو پتا ہے کس طرح سے کریں گے سلیشن دیکھیں درہا اس کا x 0 3 & 5 یہ سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس y بھی ایکوالس ٹو 4 & 8 یہ سٹیٹمنٹ ہے x cross y کریں گے x cross y کا ریلیشن کس طرح سے آئے گا 0 into 2 0 & 2 0 & 4 0 & 8 0 کو y کی سٹ کی ساری ویلیشن ملٹیپلائے کروایا 1 by 1 then 3 کو کروائیں گے 3 کو 2 کے ساتھ 3 & 4 3 & 8 5 کو آپ ملٹیپلائے کروائیں گے y کے ساتھ کی ساری ویلیوز کے ساتھ 5 اور 2 5 & 4 5 & 8 یہ ہمارے پاس سب سٹس ٹوٹل آگے x cross y کا ریلیشن اب اس میں سے ہم نے چار سنائی دعابت لگا لینا ہے 4 relations لیٹ کرنے ہیں r1 ہمارے پاس کیا ہوگا r1 ہم پس 2 elements کو لیٹ کر لیتے ہیں 0 & 2 0 & 4 آپ 3 کو بھی کر سکتے ہیں then میں نے r2 لیٹ کر لیا 3 values لے لی 0 & 8 3 & 2 3 & 4 r3 لیٹ کر لیا یہ 3 & 8 & 5 & 2 previous value بھی آپ جو اس سیٹ میں لے چکی ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں جتنی مرضی relation میں values لے سکتے ہیں let ہی کرنا ہے relation جسٹ لکھنا ہے آپ نے r4 ہم نے last 2 values جو رہا گی نہیں وہ لے لی اس میں آپ 5 & 2 کو بھی add کر سکتے ہیں previous پیچھے سے جتنی مرضی values کا سیٹ بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم let کر رہے ہیں جسٹ اس طرح سے simple سا question ہے relation let کر لینا ہے x cross y آپ کو آتا ہے اس طرح سے find out کرنا ہے اور then relation let کر لینا ہے simple سا question ہے 9 class اس کی آپ نے practice بھی کرنا ہے اور اس کا homework بھی آج کے لئے بازت نہیں اللہ حافظ